موسیقی توک بازار کی کیموتوں پر آدھاریت مہنگائی کے نئے آنکھڑی جاری ہوئے جس کے بارے میں جان کر آپ چونک جائیں گے ایک اپریل کے مقابلے مئی کے مہینے میں یہ دو گناہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے مطبع یہ کہ مہنگائی دو گناہ بڑھ گئی ہے اور آورال پندرہ مہینے کے سب سے زیادہ اچھ سطر پر یہ مہنگائی پہنچنے کی سمبھاؤنا ہے جلدی تھوک مہنگائی کا اثر دیش کے عام لوگوں اور ریٹیل کے بازار پر بھی نظر آئے گا یعنی کی عام لوگوں کی رسوئی پر نظر آئے گا تب دیکھنا ہوگا کہ اس بارے میں آر بی آئی کیا فیصلہ لیتی ہے اگر ریپورٹ کی مانے تو مئی کے مہینے میں دیش کے اندر تھوک مہنگائی کی در دو دشملہ چھے ایک پرتیشت رہی یہ اپریل کے ایک دشملہ دو چھے پرتیشت سے لگ بگ دو گناہ ہے جبکہ پچھلے سال مئی میں دیش کی تھوک مہنگائی در شنے سے بھی کم یعنی کی نیگیٹیو میں تھی اس کی در تین دشملہ چھے ایک پرتیشت رہی تھی اور عام آدمی کی جے پر سب سے زیادہ ڈاکہ مہنگی سبجیوں نے ڈالا ہے آپ کو بتا دیں کہ آلو اور پیاج سمیت اندر سبجیوں کی تھوک قیمت میں جبردست اجافہ ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تھوک سبجیاں مہنگی ہوں گی تو ریٹیل بھی مہنگی ہوں گی سبجیوں کی مہنگائی در کے مہینے میں تین دشملہ دو اور چار دشملہ دو پرتیشت رہی ہے اپریل میں یہاں کڑا تیس دشملہ دو چھے جیرو پرتیشت تھا پیاج کی مہنگائی در میں اٹھاون پوائنٹ پانچ پرتیشت اور آلو کی مہنگائی در میں چونسٹ پوائنٹ پانچ پرتیشت وانیچ اور ادیوگ منترہ رہے ہیں شکروار کو ڈبلیو پی آئے انفلیشن کے مئی کے آنکڑے جاری کیے ہیں اس میں فوڈ انفلیشن کے آنکڑے بھی جاری ہوئے ہیں آنکڑوں کے مطابق مئی میں خاد بستوں کی جو مہنگائی در ہے وہ نائن پوائنٹ نائن اور آٹھ پوائنٹ دو پرتیشت رہی جبکہ اپریل میں یہ سات پوائنٹ سات چار پرتیشت سب سے زیادہ تھی اور مہنگائی جو سب سے زیادہ مہنگائی ہے وہ دالوں کی قیمتوں میں دیکھی گئی ہے دالوں کی مہنگائی در اکیس دشملہ نو پانچ پرتیشت کا ایجافہ ہوا ہے مئی کے مہینے میں ایدھن کی اگر بات کریں تو پیٹول ڈیزل سے لے کر مہنگی بجلی تک نے عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے اس کی جیب پر اس ڈالا ہے مئی میں ایدھن ایم بجلی سیکٹر کی مہنگائی در ایک دشملہ تین پانچ پرتیشت رہی اس کے علاوہ منیفیکچرڈ پروڈک کی کیٹیگری میں مہنگائی در بھی کافی بڑی ہے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مئی میں تھوک مہنگائی کے جو آنکڑے ہیں اس مہینے کے ریٹیل مہنگائی کے آنکڑے کے اُلٹ ہیں مئی میں ریٹیل مہنگائی در چار دشملہ سات پانچ پرتیشت پڑا گئی تھی جو ایک سال کا سب سے نچلہ اس طرح ہے بھارتی ریزر بینک یعنی آر بی آئی اپنی موڈرک نیتی تیار کرتے سمائیں مکھی روپ سے ریٹیل مہنگائی کو ہی دھیان میں رکھتا ہے